کئی لوگ بولتے رہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا میں صدا ستیہ بولتا ہوں اس پرکار کے وچن بولتے رہتے ہیں لیکن جب آپ ان کے جیون میں اتر کر کے دیکھو گے جہاں کر کے دیکھو گے تو آپ کو جھوٹ ہی جھوٹ ہی لے گا کیونکہ ستیہ کے ولوانی سے بولنا بھی مشکل ہوتا ہے اور من کرم وچن یہ تینوں کا پالن کیے بھی نہ ستیہ جو سانسارک ستیہ ہے اس ستیہ کو بھی نہیں بول پائیں گے نہیں اس راستے کے اوپر چل پائیں گے ہم اس جھوٹ کی دلدل کے اندر اس جھوٹ کے ساگر کے اندر اس سانسار کے اندر ہم اپنے آپ کو تو خوش کر لیتے ہیں کہ میں نے اس کو اس پرکار سے اپنی اوراکر ست کر لیا یا جھوٹ بول کر کے اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام نکال لیا یا جھوٹ بول کر کے کوئی اسی پرکار کی حرکت کر دی کہ میں نے اس کا مزاق بنا دیا سماج میں یا اپنے آپ کو تو یہ خوش کر لیتے ہیں کہ میں نے اس پرکار سے دو جھوٹ بولے تھے اپنا کام نکل گیا میرے پاس ایک ادھار اس نے کی گہوں بیچ دیئے تھے گہوں کا تب بھاو منڈی کا کچھ کم تھا جب انہوں نے بیچے پھر دوسرا شیٹ لینے کے لیے آ گیا اس نے دوسرے کو اسے زیادہ پچاس سو روپے اور زیادہ مہنگے بیچ دیئے گاؤں کی ہی بات ہے تو اس نے کہا ارے تو نے تو اس کے ساتھ جبان کی تھی انہوں نے کہا ایسی جبان کا میں کیا کروں گا جو نقصیان کرواتے تو آپ سوچئے چھوٹے سی لالچ کے لیے اتنی چھوٹی سی چیزوں کے لیے بھی آپ جب جھوٹ کا پریوک کر سکتے ہیں چھوٹے سی اکسنک لاب کے لیے بھی آپ جھوٹ کا پریوک کر سکتے ہیں تو راجہ حریش چندر جس کا آپ بار بار ادھارن دیتے رہتے ہیں جس کے بارے میں سنسار بولتا رہتا ہے کہ ستے وادی حریش چندر جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولی انہوں نے بھی جھوٹ بول دی تھی پتر موہ میں آ کر کے اپنے پتر کا جو دینے کا پرن تھا وہ توڑ دیا تھا کیا آپ کو معلوم ہے اس بات کا خوج کیجئے آپ تب ہی پتا چلے گا تو ستے کا مارک اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے مان لیا لوہے کے چنے چبانا آسان ہے اس سنسار کو پلٹ دینا آسان ہے لیکن ستے کے مارک پر چلنا آسان نہیں ہے اتنے سترو پیدا ہو جائیں گے گھر والے ہی دشمن ہو جائیں گے ایک بھی ویکتی آپ کے پاس نہیں رکے گا سب لوگ آپ کی نندہ کرنے لگیں گے سماج میں آپ کی ہی نندہ ہونے لگے گی ہر بات کی چرچہ ہونے لگے گی اور آپ کے ستے کو پرک پرک کر کے دیکھا جائے گا اور تو بھی ستے نہیں مانا جائے گا آپ کے راہ سے اٹانے کے لیے لاکھوں کوشش کریں گے لوگ لیکن اگر آپ اپنے مارک کے اوپر ہیں اگر آپ اپنے پریاس سے چل رہے ہیں اگر آپ کا راستہ صحیح ہے آپ من کرم اور وچن تینوں سے اگر ستے کے مارک پر ہیں تب ہی آپ ستے کے راستے کے اوپر چل سکتے ہیں یہ سانساریک ستے ہیں لیکن جو پرماعتما کا ستے ہے تو الگ ستے ہیں اس کے بارے میں تو آپ سوچنا ہی کم ہی کر دیں میرے حساب سے کیونکہ اس کے بارے میں سوچ اور سمجھ چھوٹی ہی رہ جائے گی وہاں تک پہنچنا سوچ اور سمجھ کا کام نہیں ہے وہاں تک پہنچنا صورت کا کام ہے سوچ اور سمجھ کا کام نہیں ہے تو آپ جتنی بھی کوشش کریں چاہے ایک قدم چلیں لیکن ستے کا پریاس کریں اوپر جب چڑھائی شروع ہوتی ہے جب دربار میں گنتی ہونے لگتی ہے یہ پیسے کام نہیں آئیں گے دھارم کام آئے گا آپ کے یہ سنساریک وسطویں کام نہیں آئیں گی ستے کام آئے گا آپ لوگوں کے آپ ستے کے مارک پر چلنے کا پریاس کیجئے ستے سے بھاگئے مت ستے کا سامنا کیجئے اور ستے کا نوبھاؤ کیجئے چاہے آپ غلط ہو چاہے صحیح ہوں ستے کو سوکار کرنا سیکھئے تو جب آپ ستے کے اندر اتریں گے ستے کو سوکار کرنا سیکھیں گے تب آپ کو احساس ہوگا آپ کا آتم بل بھی بڑھ جائے گا آپ کا بودھک بل بھی بڑھ جائے گا آپ کی دھرم کی طاقت بھی بڑھ جائے گی گیان کی اور بھی بڑھنے لگو گے تو آپ ستے کے مارک پر چلنے کا جتنا کوشش ہو سکتی ہے جتنا پریاس ہو سکتا ہے اتنا کیجئے اور اس اے ستے کی دلدل میں جو گوتے لگا رہے ہیں اس اے ستے کے ساگر میں جو گوتے لگا رہے ہیں اس یہ باہر نکلنے کا پریاس کیجئے نہیں تو یہ دلدل آپ کو دیرے 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 سماپ کر دے گی اور آپ ایک دن چلے جاؤ گے آپ کے پاس نہ بولنے کے لئے کچھ ہوگا نہیں آپ کے پاس اس انسار میں بہت سے لوگ ہیں ستے کے مارک پر چلے گئے لیکن ستے کے مارک پر چلنے والے وہ اتحاس رجت